شہر حیدرباد کے تاریخی نظامیہ یونانی جنرل ہسپیٹل کی ابتر صورتحال کے بارے میں گوشتہ کئی سالوں سے سوشل میڈیا اور نیوز چینل کے ذریعے تشہیر کے بوجود حکومت تلنگانہ نے کوئی توجہ نہیں دی ہے ہسپیٹل کی قدیم عمارت مقدوش ہو چکی ہے اور آٹھ سال قبل قیم کردہ گلز ہسٹل میں بنیادی سہولتوں کا فقدان ہے گلز ہسٹل کے طلبانے عوامی نمائندوں اور عوضہ داروں کو ہسٹل کی ابتر صورتحال سے بار بار واقف کروایا لیکن صورتحال میں کوئی تبدیل ہی نہیں ہے کیونکہ ہسپیٹل کے عوضہ دار اور عوامی نمائندے اس جانب توجہ دینے سے خاصی رہے گلز ہسٹل کا دوہزار پندرہ میں آغازوہ اور ملک کے مختلف علاقوں سے تعلق ہکنے والی طالبات اس سہولت سے استفادہ کر رہی ہے عمارت کی مرمت و تذیرنوں کے لیے حکام نے کئی مرتبہ تحقن دیا ہسپیٹل کے انتہائی مغدوش میٹرنیڈی وارڈ سے متصل گلز ہسٹل ہے جس میں انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ کورسز کی تقریباً پچپن طالبات مقیم ہیں ہسٹل کے تین فلورز بھی بنیادی انفرائسٹیکچر سے محروم ہیں طلبانے شکایت کی ہے کہ ٹوائلٹس میں ڈرینیش کا مسئلہ روز کا معامل بن چکا ہے ہر فلور پر بیس طالبات کے لیے صرف ایک ٹوائلٹ موجود ہے جس کے نتیجے میں طالبات کو دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا ہے ہسٹل کی عمارت میں جگہ جگہ گندگی کے سبب ہمیشہ ماحول بدبودار رہتا ہے جس کے نتیجے میں طالبات کھلی فضاء اور بہتر ہوا سے محروم ہیں بتا جارہا ہے کہ عمارت میں چوہوں وغیرہ کی کسرت کے بعد غزہ بھی محفوظ نہیں ہے اور رات کے وقت میں طالبات کو آرام میں قلل پڑا ہے طالبات نے کیمرے کے سامنے آنے سے گریس کرتے ہوئے اور اپنی شناخ ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ یہاں پر حکام کی لاپروہی کی وجہ سے کافی پریشانیاں پیش آ رہی ہیں ان کا کہنا ہے کہ بنیادی سہولتوں اور خاص طور پر ڈینیز مسئلے کے بارے میں شکایت کرتے ہوئے وہ تھک چکے ہیں لیکن حکام کو طالبات کی مشکلات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے ٹوائلٹ تقریباً روزانہ ہی بھڑ جاتے ہیں اور 21 لڑکیوں کے لیے ایک ٹوائلٹ نہ کافی ہے عدیدار نہیں عمارت کی تعمیر کا تحقن دے رہے ہیں لیکن تعمیر کا خواب کب پورا ہوگا کہاں نہیں جا سکتا حالانکہ کچھ روز قبل یہاں کے عوامی نمائندے بھی اس دواخنے کا اور یہاں کے ہسٹل کا معینہ کر چکے ہیں لیکن سیاسی جماعتوں کے نمائندے صرف الیکشن کے وقت یہاں کے معینے کرتے ہیں پھر بعد میں اسے بھول جاتے ہیں پیش ہے اس خصوص میں اس عمارت کی ابتر حالت کے کچھ جھلگیاں اور ساتھ ہی ایک صاحب جو یونانی اسوسیشن کے ذمہ دار ہیں ان سے تفصیلات حاصل کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ڈاکٹر محمد رفیدر شکیب پیزرین یونانی میڈیکل اسوسیشن ہوں اور ایک عالم نہیں ہوں گورمن نظامیات ٹی بی کالیج کا وہیں سے فارغ التحصیل ہوں حالی میں چند ایک خبر نیوز اس کے شکل میں ہماری نظروں سے گزری کافی سوشل میڈیا وغیرہ میں بھی اس کی اس کی چرچہ ہو رہی ہے کہ گلز ہاسپٹل کے بارے میں آج سیاست ایک ایسا ادارہ ہے جو یونانی کی بخا اور ترخی اور فلا کے لیے ہمیشہ کام کرتا ہے اس کے اندر ایک بہت بڑی نیوز آج شایہ ہوئی اور اس میں نظامیات جنرل ہسپٹل کے گلز ہاسپٹل کی جو بیلڈنگ ہے وہ بہت ہی خاصہ حالت میں ہیں اور اس کے اندر کئی ڈیفیشنسیز ہیں ان ڈیفیشنسیز کو ہائلائٹ کیا گیا ہم لوگ کافی ٹائم سے دیکھ رہے ہیں کئی ویڈیس آرگنائزیشن سے جیسے کہ اولڈ بوائز اسوسیشن گورنمنٹ نظامیاتیبی کالیج ہے یونانی میڈیکل اسوسیشن ہے یونانی میڈیکل آفیزر اسوسیشن تلنگانہ ہے یہ سب لوگ بارہا اس بات کی نمائنگی ڈیپارٹمنٹ سے کرتے رہے ہیں کہ وہاں بچے بہت ہی زبوحالی کا شکار ہے اور خاص کر ٹائلیٹس کی فسیلیڈیز بالکل خراب ہے ایک ایک ٹائلیٹ کے لیے اٹھارہ سے زیادہ بچے اس کو یوز کرتے ہیں اور اکثر چوکنگ کا مسئلہ ہو جاتا اور اس کے علاوہ کیا ہے کوئی دوسرے بیسک فسیلیڈیز ایمنیٹیز نہیں ہیں لڑکیوں کے لیے خاص کر کوئی سیکیوریٹی کا معقول انتظام بھی وہاں پر نہیں ہے اور کافی ٹائم پہلے بھی جب محمد علی صاحب وہاں پر دورہ کیے تھے اور ایک آنیویل ڈی کے فنکشن میں آئے تھے اس وقت اعلان کرے تھے کہ میں یہاں سے جاتے ہی فوری اس زمن میں ایک سیکیوریٹی گارٹس کا آرینجمنٹ کروں گا لیڈی وارڈن کا آرینجمنٹ کروں گا لیکن وہ بھی کوئی انتظامات ہوئے نہیں لڑکیوں کے درمیان کافی سیکیوریٹی کو لے کر بیچینی محسوس کی جاتی ہے اور رات کے وقت میں کومن پبلک کی بھی وہاں پر انٹری ہو رہا تھی اکثر جو لوگ چاڑھ منار پر آج کر وقت گزارنے کے لیے آتے ہیں پارکنگ وارڈہ کے لیے گاڑیاں اندر رکھنے کے بعد کالیج کے ہسپیٹل کے پرمیسس میں ہیں فریلی موو ہوتے ان ساری چیزوں کی ویڈا سے بچیوں کے اندر کافی انسیکیوریٹیز ہیں ان معاملات کو لے کر وہ لوگ رہاں میں گیٹ کو کلوس کر لیتے ہیں اندر سے اس کے باوجود کوئی ضرورت رہی نیڈ رہی تو ان چیزوں کو وہ آف آہ لوک آؤٹ کرنے کے لیے باہر نکلنے میں بھی کافی ڈیفکلٹی ہوتی ہے اور بیسک ایمنیڈیز جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں وارٹر کی سپلائی ہے اور ڈرینیس سسٹم ہے اور کوئی پراپر میس کا سسٹم بھی نہیں ہے بچے خود کھانا بنا کے کھاتے ہیں جب ایڈمیشن ہوتا تو بچوں کے اندر بہت زیادہ جوش خروش رہتا کہ ایک ایشیا کے سب سے بڑے یونانی انسٹیوٹ کے اندر اتنے بڑے کالیج میں ان کا ایڈمیشن ہو رہا ہے لیکن جب وہ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے اور حقیقتیں ان پر کھلتی جاتی ہے تو ان کا موٹیویشن ان کا جو انتوزیازم ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتے جاتا اور بچے کافی پریشانیوں سے درگزر ہوتے ہوئے اپنے کورسوں کمپلیٹ کرتے ہیں اور خاص کر کے آئے لوکل بچے ہیں تو ان کے پاس فیملی سپورٹ اور اپنے سارے فیسلیڈی سیڈی کے اویل کرتے ہیں وہ لوگ جو بچے نان لوکلز دور دور سے ڈسٹرک سے وغیرہ وغیرہ ہاتے ہیں وہ لڑکیوں کو کافی ڈیفکلٹی ہوتی ہے تو میری آ differently سے این خواہش ہے ہی ہے کہ وہ ان انشیویڈیس کو ٹیک اپ کرتے ہوئے ان معاملات کو فوری حل کرنے کی کوشش کریں خصوصاً میں ہمارے آہ دیکھا کہ تلنگانہ گورنمنٹ جو ہے یونانی کے تحفظات تحفظ کے لئے دلچسپی دکھاتی ہے اور ہمیشہ اس سے پہلے کووٹ کا جب اولٹ سیڈی میں کیمپ ہوا تھا اس وقت حریش راو صاحب تشریف لائے تھے اس وقت بھی انہوں نے کافی ڈیولیمنٹ کے آسپیکس کے بارے میں یونائنی ہسپیٹل کو ڈیولیپ کرنے میں انفرارسٹرکچر کو ڈیولیپ کرنے میں دلچسپی دکھائی تھی اور کافی علانات بھی کیے تھے تو چونکہ وہ ایک بہت ہی متحرک شخصیت ہیں اور ہیلتھ کے مسائل کو بہت سیریس نوٹ پہ لیتے ہیں تو میں خصوصا ہمارے ہردیل عزیز ہیلتھ میسٹر ہریش راو صاحب سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنی وہ شخصی دلچسپی لیں اور یونائنی ہسپیٹل کا جو ایک میڈیکل ہیریٹیج ہے ایک ہیریٹیج بیلڈنگ ہے اس کی تحفظ کرنے میں اور بچوں کے مسائل کو حل کرنے کے اندر اپنی شخصی دلچسپی لیتے ہوئے اس معاملے کو فوری حل کریں تو ہم سب مشکور رہیں گے